بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹا ویلیڈیشن کے متعلق آج ہم پڑھ رہے ہیں ڈیٹا ویلیڈیشن کے یہ سارے اپشنز انکوڈ میسج کے بارے میں ایرر ایلرٹ کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اگر میں کوئی ویلیو پوٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ نوٹ کریں یہ ایک ایرر آ رہا ہے this value does not match کیونکہ یہاں پر پہلے سے آپ کو یہ ایک میسج دکھا رہا ہے کہ اس value کو above لکھیں اس طرح کا آپ نے میسج یہاں پر کیسے لگانا ہے یہ ہم ڈیٹا ویلیڈیشن کے ساتھ سیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر میں آ جاتا ہوں name of client text کے اندر ہونا چاہیے یہاں پر اگر میں numbers لکھتا ہوں یہ دیکھیں احتیاط کریں name کو text میں لکھیں اس کے بعد یہاں پر میں آ جاتا ہوں mobile number اگر میں mobile number اس طرح سے لکھتا ہوں یہاں پر آپ نوٹ کریں آپ غلط entry کر رہے ہیں 11 ہنسوں کا number type کریں اگر کامیات زیادہ لکھتے ہیں تو یہ ہمیں warm کرے گا اور ہمیں پہلے سے آگاہ کرے گا کہ آپ غلط لکھ رہے ہیں اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں یہاں پر ایک number type کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلے یہ card پہلے سے ہی موجود ہے نیا card enter کریں تو اس طرح سے ہم duplicate entry سے بھی بھج جائیں گے اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں date of birth میں یہاں پر چار پانچ انیس سو نوے لکھتا ہوں یہ acceptable ہے کیونکہ انیس سو نوے سے دوہزار دس کے درمیان ہمیں چاہیے اگر میں کوئی اس سے about type کرتا ہوں چار پانچ دوہزار گیارہ اگر میں یہاں پر آتا ہوں اس طرح کا یہ دیکھیں مجھے message show کر رہا ہے اس کے بعد اگر میں یہاں پر cool timing لکھتا ہوں ٹھیک لکھوں گا تو acceptable ہے 9 سے 6 تک لکھوں گا تو acceptable ہے میں اس کے بعد والی لکھتا ہوں دس والی لکھ لیتا ہوں timing دیکھیں دس والی acceptable نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ وقت دروس نہیں ہے آپ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کا time منتخب کریں اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں age کے اندر age کے اندر اگر میں اس طرح سے text type کرتا ہوں تو پھر کہتا ہے hintsوں میں type کریں یہاں پر hintsوں کے اندر اس طرح سے ہم type کریں گے ٹھیک رہے گا یہاں پر یہ دیکھیں ایک drop down list بنائی ہوئی ہے یہ ہم نے کیسے بنانی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ پہلے سے ہی ہمیں message show کر رہا ہے کہ گھر کا number land line number یہاں پر ہم نے لکھنا ہے اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں decimal کے اندر 2.5 سے 10.5 تک ہم نے value set کی ہوئی ہے اس سے اگر میں اوپر لکھتا ہوں تو یہ acceptable نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ایک message آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک دوسری sheet کے اندر اگر میں یہاں پر آتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں انڈیا کو choose کرتا ہوں تو انڈیا کے سارے cities میں یہاں پر choose کر سکتا ہوں اگر میں یہاں پر چائنہ کو choose کرتا ہوں تو چائنہ کا کوئی بھی شہر یہاں سے choose کر سکتا ہوں اسی کے base کے اوپر ہی چائنہ کے ہی شہر یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے کیسے بنانی ہے تو start کرتے ہیں یہاں پر پہلے کہ میں کچھ بھی values لکھ لیتا ہوں یہ جو orders لگے ہوئے ہیں پہلے میں ان orders کو ختم کر لیتا ہوں clear validation یہاں پر میں clear all کر رہا ہوں اور ok میں نے کر لیا ہے یہاں پر کوئی بھی orders لاغو تھے ابھی وہ ختم ہو چکے ہیں یہاں پر میں کچھ بھی value لکھتا ہوں اور یہاں پر بھی کچھ value لکھ لیتا ہوں ابھی میں یہاں پر آ جاتا ہوں selection لینے کے بعد یہاں پر setting کے اندر whole numbers کے اوپر میں order دے رہا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں fill hard میں کر رہا ہوں greater than کوئی بھی جو client ہے وہ budget اس سے above رکھ سکے اس کے علاوہ اس سے کم جو ہے وہ acceptable نہیں ہے تو جیسے میں okay کرتا ہوں آپ note کر سکتے ہیں یہاں پر 5000 acceptable ہے 6000 acceptable ہے لیکن کوئی بھی بندہ اگر اس سے کم لکھتا ہے example 3000 لکھتا ہے تو یہ acceptable نہیں ہے یہاں پر آپ کے ذہن میں question آئے گا کہ یہ جو value ہے یہ تو غلط ہے اس کا کیا بنے گا تو اس کے لئے یہاں پر ایک چیز کھڑی ہو گیا یہ already ہم نے غلط entry کی ہوئی تھی آپ یہاں پر آ جائیں circle invalid data جو غلط data ہوگا 40 طور پر circle بھی ہو رہا ہے آپ چاہتے ہیں واضح ہو جائے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک لکھتے ہیں تو آپ note کر سکتے ہیں یہ دیکھو circle automatically ختم ہو رہا ہے اگر آپ غلط لکھتے ہیں دوبارہ سے تو یہ دیکھو یہ آپ کو اس طرح سے وارن کر رہا ہے this value does not match اس کے بعد یہاں پر میں آ جاتا ہوں یہ clear اگر آپ چاہتے ہیں کہ غلط لکھا رہے circle ختم ہو جانے چاہیے clear validation circles غلط لکھا ہوا ہے لیکن circles ختم ہو چکے ڈیٹا validation کے orders ویسے ہی کھڑے ہوئے اس کے بعد یہاں پر ہم نے order لگانے ہیں یہاں پر ہم نے order لگانے ہے یہ ہم نے formula type کرنا ہوگا کہ جو text کے برابر ہے وہ ٹھیک ہے otherwise یہاں پر کوئی numbers نہیں ہونا چاہیے تو یہ formula پہلے تو آپ یہاں پر دیکھ لیں equal is text یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ text ہے یا نہیں ہے یہاں سے میں اس کے اوپر click کر لیتا ہوں اور ok کرتا ہوں تو یہ دیکھیں false یہ text نہیں تھا تو اس لئے یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ text نہیں ہے اگر یہاں پر میں آجاتا ہوں یہ والا فرمولا لگانا ہے میں صرف اسی فرمولے کو copy کر لیتا ہوں selection لینے کے بعد آپ نے data validation کے اندر آ جانا ہے یہاں پر آپ نے custom کے اوپر click کر لینا ہے جو فرمولا آپ نے copy کیا ہوا تھا وہ ہی آپ paste کر لیں اور ok کر دیں اب آپ یہاں پر note کر لیں یہاں پر اگر میں type کرتا ہوں number تو لکھا ہوا آ رہا ہے this value does not match اس طرح کا computer ایک message دے رہا ہے اگر میں یہاں پر کوئی text type کرتا ہوں تو بالکل acceptable ہے وہ آ رہا ہے اور جیسے آپ کو ایک message show رہا تھا یہاں پر ابھی تو computer اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر ایک message show کر رہا ہے آپ چاہتے ہیں آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کوئی message دینا ہے تو آپ کے لئے یہاں پر میں نے کچھ text لکھا ہوا ہے آپ یہاں سے copy کر سکتے ہیں میں اسی کو copy کر لیتا ہوں ctrl c c copy یہاں پر data validation کے اندر error alert کے اندر یہاں پر میں اسی کو paste کر لیتا ہوں اوکی یہاں پر آتا ہوں پھر سے اس text کو copy کر لیتا ہوں c سے copy اور data validation کے اندر یہاں پر ctrl v کر لیتا ہوں اور اوکی اب یہاں پر دیکھیں کوئی بھی غلق میں لکھوں گا تو ہماری مرضی کے مطابق احتیاط کریں name کو text میں لکھیں یہ چیز آ رہی ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ہم نے data validation کے orders لگانے تو میں نے اس کو select کر لیا یہاں پر چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ 11 number کا لکھے موبائل number لکھے تو acceptable اس کے علاوہ acceptable نہ ہو تو آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں پر text length میں چاہتا ہوں کہ equal ہونی چاہیے 11 کے آپ ok کر لیں کوئی بندہ لکھتا ہے 0 344 46 47 96 یہ دیکھیں یہ acceptable ہے کوئی بندہ اس سے زیادہ لکھتا ہے 44 46 97 اور ایک دو number اور میں نے add کر دی تو آپ note کر سکتے ہیں اس طرح سے error کا message آ رہا ہے ابھی جو آپ کو میں نے یہاں پر یہ والا message لکھ دکھا رہا تھا یہ آپ خود سے یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر already میں لکھا ہوا تو یہاں سے آپ copy کر سکتے ہیں آپ کو بتایا description کے اندر یہ file ہوگی وہاں سے آپ copy کر لیں اس کے بعد یہ card number کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ duplicate entry نہ ہو جیسے آپ یہاں پر ابھی 123 4 type کرتے ہیں تو بلکل compose ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ duplicate entry نہ ہو تو اس کے لئے آپ select کر لینا ہے data validation کے اندر چلے جانا ہے یہاں پر آپ نے custom کے اندر چلے جانا ہے یہاں پر آپ نے یہی formula type کر لینا ہے equal count if bracket اس کے بعد e والا column میں یہاں پر e والا column جوس کر لیتا ہوں یہ برابر ہونا چاہیے one کے ہر ایک جو count کرو اور ایک کے برابر ہونا چاہیے ایک سے زیادہ نہ ہو اس کو میں اوکی کر لیتا ہوں اب میں one two three four لکھتا ہوں آپ note کریں یہ دیکھیں اس طرح سے duplicate entry بھی نہیں ہو رہی اگر میں کچھ اور type کرتا ہوں one two three five تو یہ acceptable ہے one two three five یہ دوسری برتبہ پھر سے میں لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بھی acceptable نہیں ہے اس کے بعد میں یہاں پر date کے orders لگا لیتا ہوں date کے orders کے انگل یہاں پر میں نے date کو چوز کیا ہے یہاں پر میں لگا رہا ہوں کوئی بندہ ایک ایک 1990 سے لے کر ایک ایک 2010 تک type کر سکے date اس کے علاوہ type نہ کر سکے اوکے یہاں پر میں آجاتا ہوں ایک پانچ 2011 تو یہ accept نہیں ہونی جائیے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ accept نہیں کر رہا یہ valid date بھی غلط ہے تو آپ یہاں پر آجائیں circle invalid data جو غلط data ہوگا پوری sheet کے اندر یہ دیکھیں جو غلط data ہے وہ فوری طور پر circle بھی ہو رہا ہے اگر آپ ٹھیک لکھیں گے تو آپ کی مرضی ہے اور اگر آپ غلط ہی لکھا رہے clear validation circles صرف circle اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد time اگر میں یہاں پر آجاتا ہوں time کے اوپر orders لگا لیتا ہوں یہاں پر میں آجاتا ہوں time کے اوپر orders لگا لیتا ہوں میں یہاں پر 9 time کے format کے اندر ہی آپ کو لکھنا ہوگا اس طرح سے صبح am 9 am سے کوئی بھی چوز کر سکے 6 pm اوکے کر لیتا ہوں کل بھی بندہ یہاں پر دیکھیں رات کو 10 بجے چوز نہیں کر سکتا میں pm لکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ acceptable نہیں ہے اس طرح سے پہلے سے آپ کو error دے رہا ہے اگر آپ یہاں پر کوئی message وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر error alert کے اندر آ جائیں یہاں پر time آپ اس طرح سے لیکھ لیں 9 سے 6 بجے تک چوز کریں اوکے ابھی میں یہاں پر یہ دیکھیں کچھ غلط entry کرتا ہوں for example ایسے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کو بتا رہا ہے اس کے بعد یہاں پر ہے age کے لئے اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں age یہاں پر میں text میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں تو ابھی تو یہ لکھ رہا ہے کیونکہ کوئی order z نہیں لگے ہوئے لیکن اگر میں order لگا لیتا ہوں کوئی بندہ text کے انڈر type نہ کر سکے آپ یہاں پر آ جائیں اور text کے اوپر یہاں پر custom کے انڈر آپ نے پھر سے ایک formula لگانا ہوگا is number equal is number یہاں پر h2 میں نے اس لئے لگا ہے یہ والا جو cell ہے اس کا نام h2 ہے یہاں پر ہم لگانا ہے تو اس cell کا نام h2 ہے یہ formula type کرنے کے بعد میں ok کر لیتا ہوں اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں ابھی کوئی text لکھتا ہوں یہ دیکھیں text acceptable نہیں ہے اگر میں یہاں پر کوئی number وغیرہ لکھتا ہوں تو آپ note کریں یہ number acceptable ہے اس کے بعد یہ list کیسے ہم نے بنانی آیا اگر میں یہاں پر آتا ہوں تو یہ drop down list ہم چاہتے ہیں کہ ہونی چاہئے آپ یہاں پر آجیں اور یہاں پر ہے ہمارے پاس list یہاں پر آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں کچھ اور یہاں پر آپ اس طرح سے choose بھی کر سکتے ہیں میں نے list already بنائی ہوئی ہے تو میں اس طرح سے لے لیتا ہوں اور اوکی کر لیتا ہوں اوکی میں نے کر لیا یہاں پر آپ note کریں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم choose کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر کوئی غلط data ہم لکھتے ہیں وہ یہ acceptable نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ غلط data کو لکھتا ہے اس کو just warming آئے لیکن accept ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر آ جانا ہے error allowed کے اندر یہاں پر stop نہیں بلکہ warming کا sign دے دیں اور یہاں پر آپ کوئی message type کرنا چاہتے ہیں یہ نام list میں نہیں میں ok کر لیتا ہوں یہاں پر میں dira لکھتا ہوں جیسے ok کرتا ہوں یہ دیکھیں just warming دے رہا ہے لیکن پھر بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو yes کریں تو یہ پھر بھی accept کر رہا ہے یہاں پر آپ اگر پہلے سے ایک input message دینا چاہتے ہیں آپ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں for example اگر آپ یہاں سے گھر کا number آپ اس طرح سے لکھنا چاہتے ہیں گھر کا number تو یہاں پر آپ ok کر لیں اگر آپ یہاں پر ok کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے سے آپ کو اس طرح سے گھر کا number اور land line number لکھیں کیا ہے decimal decimal کے اندر اگر میں decimal کو چوز کر لیتا ہوں میں چاہتا ہوں 2.5 سے لے کر 10.5 تک کوئی بھی بدل لکھ سکے اس کے علاوہ نہ لکھ سکے تو ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں اگر 10.6 لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں acceptable نہیں ہے اور یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کوئی decimal کے علاوہ value ہوگی تو یہ acceptable ہے کیونکہ 2.5 اور 10.5 کے یہ درمیان آ رہی ہے لیکن اگر اس سے بڑی value آپ لکھیں گے وہ acceptable نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو message دے رہا ہے اس کے بعد ہم دوسری sheet کے اندر چلے جاتے ہیں یہ پر آپ نے note کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ drop down list جو ہے یہ کیسے ہم نے بنائی ہوئی ہے تو یہ پر شروع سے ہم بنا لیتے ہیں پہلے تو یہاں پر آپ note کر لیں ایک اور sheet میں نے بنائی ہویا اس کے اندر کچھ انڈی شہر لکھے ہوئے اور یہاں پر کچھ چائنہ کے سیٹیز کے name لکھے ہوئے تو یہ ہم نے کیسے add کرنا ہے یہاں پر پاکستان لکھ لیتا ہوں یہاں پر kpk sin sin belochistan belochistan اور یہاں پر میں نے پنجاب لکھ لیا ہے یہ ہم نے کیسے add کرنا ہے اس کو add کرنے کے لیے پہلے تو اس کی شکل میں اس کی طرح بنا لیتا ہوں center اور middle کے اندر بھی میں نے رکھ لیا اور all borders بھی میں نے دے دی اس کو add کرنے کے لیے آپ نے پہلے یہاں پر آ جانا ہے فارمولاس کے اندر یہاں پر create from selection top add کر دینی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ فارمولا کے طور پر یہ جو تین لسٹیں ہیں ہم نے اسی طرح سے add کی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر آ جانا ہے data validation کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے آپ یہاں پر data کے اندر آ جائیں آپ list کے اوپر کلک کر لیں یہاں پر آپ یہ جو sheet ہے اس کے اندر اس کو choose کر لیں اور ok کر لیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہماری list تیار ہو چکی ہے یہاں پر اس طرح سے ہم choose کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پھر list کے اندر آ جانا ہے اور equal indirect کا formula لگانا ہے indirect bracket اس کے بعد یہ value value میں ok کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ note کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پاکستان کے صوبے اور یہاں پر اگر میں جائنا لے لیتا ہوں تو جائنا کے اور اگر آپ یہاں پر یہ دیکھیں انڈیا لیتے تو ابھی انڈیا یہ جو شہر ہیں انہی کے نام آ رہے ہیں آج ہم نے data validation کے متعلق پڑھا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو اس کو like کریں اور share کریں thanks for watching